وَرُبَّ لِلْتَقْلِيلِ وَلَا يَكُونُ مَجْرُورُهَا إِلَّا نَكِرَةً مَوصُوفَةً وَلَا مَرْفُو مَحَلًا مُبْتَدَا لَمْ جَارًا مِتْقْلِيلِ مَجْرُورُ لَفْزًا جَار مجْرُور مِلْكَر متعلق ہوئے ثابتت تنصیغہ اس میں فاعل کے ساتھ ثابت تنصیغہ اس میں فاعل ہی از امیر مرفوع محلن اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ پہلی خبر شبہ جو شبہ جملہ ہو کر یہ خبر جی اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر کس کے لئے ربعہ کے لئے آپ کیسے خبر بنا رہے ہو جب بھی جملہ ہے شبہ جملہ کو کسی چیز سے جوڑنا ہو ربط کا ہونا ضروری آپ نے کوئی ربط نہیں دیا شابت تنصیغہ حیاء زمیر ربعہ کو لوٹ رہی تھی بھئی اس نے ربط دیا بھئی جی تو یہ مبتدہ خبر مل کر کیا ہوئے جملہ اسمیاں خبریا ہوا جی آگے بھئی کرتے جاؤ واج عاطفہ لا یکون فعل ناکس جی لا یکون بھئی اسم آگے خود ظاہر آرہا ہے تو زمین نکالنے کی کیا ذور ہوتا ہے مجرور مرفو لفظان جی وَلَا يَكُونُ مَجْرُورُهَا اِلَّا نَكِرَتَمْ جی مَجْرُورُهَا اِلَّا نَكِرَتَمْ جی دیکھو گھر کے پاس اگر کوئی شخص کھڑا ہوا کتاب ایک اس کے ہاتھ میں اس میں کوئی کتاب اینے نہیں ہے تو وہاں سے دیکھ کر کوئی قیمت ہوں گے جی مجرور و مرفو بھئی مرفو کیوں کہا آپ نے اسم ہے شاباش کس چیز کا کانا کا یا کونوں کا اور لفظان کیوں کہا شاباش رفا پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور مزاد کیوں کہا اسم کے ساتھ زمیر متصل زمیر متصل کہو زمیر متصل آرہی جس اسم کے ساتھ بھی زمیر متصل ہو وہاں کیا ترکیب کرتے ہیں مزاد مزافلے تو یہ مجرور و مرفو لفظان مزاف ہا مجرور محلن مزافلے ہا زمیر مجرور محلن مزافلے مرجبت لاؤ بھئی ربا شاباش ربا کا مجرور اس کی بات ہو رہی ہے ربا کر آجے مزاف مزافلے ملکار شاباش یہ اسم ہوا یقونوں کے لئے آگے اللہ حرف استثناء نکراتن منصوب لفظان موصوف بھئی آپ نے اس کو منصوب کیوں پڑا شاباش یقونوں کے لئے کیا بنے گی خبر اور یقونوں کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب تو نکراتن منصوب لفظان موصوف موصوفتن سیغہ اس میں مفعول منصوب لفظان سیغہ اس میں مفعول منصوب لفظان سیغہ اس میں مفعول یہ ضمیر اس کا نائف فائل یہ ضمیر مرخو محلن اس کا نائف فائل مرخو محلن اس کا نائف فائل یہ مفعول اپنے نائف فائل سمیت کر شبہ جملہ ہو کر یہ نکراتن موصوف کینے سے فر موصوفتن اس میں مفعول اپنے نائف فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کیا بنا رہے ہیں آپ اس کو صفات اور ربط کوئی دیا نہیں شبہ جملہ کو کیسے آپ صفات موصوفتن اس میں نائف فائل جائے ہو ہاں ضمیر لٹایا کرو ضمیر لٹایا کرو سمجھ میں آیا بھئی جی تو یہ صفت ہوئی نکرہ کے اس میں مفعول اپنے نائف فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت نکرہ کے لئے نکرہ موصوف اپنی صفت سے مل کر جی سمجھ میں آیا تو یہ ایسا موصوف ہے جو صفت ہے موصوفتن لفظ کی بات کر رہا ہوں بھئی یہ ایسا موصوف ہے جو کیا ہے ہاں صفت لفظیں موصوف کی بات کر رہا ہوں اچھا جی آگے بھئی تو کیا بنا یقون لا یقون اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ جملہ فعلیہ یقونو کیا ہے فعل ادفال ناکسہ ہے جس جملے کے شروع میں فعل سے شروع ہو وہ کیا کہلاتا ہے جملہ فعلیہ بھئی جی وہ آتفا وہ آتفا لا یقونو فعل ناکسہ یا جی لا یقونو فعل ناکس متعلق اس کو صحیحہ اس میں فائل بس اس کا نام کیا رکھ دیا ہم نے متعلق بھئی یا پھر اس کے لئے پھر موصوف محضوف نکالنا پڑے گا تو اسی طرح اس کو رکھیں بھئی سمجھ میں آیا جیسے آپ عالمون کہتے ہیں تو اس عالمون کے اندر بھی ایک ضمیر ہے وہ کسی کو لوٹانی پڑے گی تو پھر موصوف نکالتے ہیں شخص عالمون کیا کرتے ہیں تو بس اس کو ویسے ہی بنا لو بس موصوف بھئی باقی ترکیب تو آپ کو آتی ہے جی مرفو لفظن مضاف متعلق متعلق کہیں بھئی متعلق مرفو لفظن مضاف مضاف وہ مجھو محلن مضاف 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 جملہ خبریہ ہوا بھئی سمجھ میں ہے ربا تقلیل کے لئے آتا ہے مولانا ربا انشائد تقلیل کرتا ہے بعض کہتے ہیں یہ تقلیل کے لئے وضع تھا لیکن استعمال اب کس کے اندر ہوتا ہے ہمیشہ تقصیر کے اندر استعمال ہوتا ہے تقصیر کے اندر وَلَا يَكُونُ اور اس کا مجرور نہیں ہوگا مگر نقرہ موصوفہ یعنی جس پر یہ جر دے گا جس پر داخل ہوا وہ نقرہ ہوگا ہمیشہ اور موصوف ہوگا یعنی آگے اس کی صفت آئے گی اور اس کا متعلق ہمیشہ کیا ہوگا فیلے ماضی ہوگا فیلے ماضی آگے کون کرے گا چلو بھئی نقو مرفول افزان مضاف لقیتو جی رب نا رب رجل کریم لقیتو مراد اللفظ مجرور تقدیرا مضاف 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 شاوال مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی آگر معنی کا ارادہ ہو اس ترکیب یہ کرنی پڑے تو کیسے کریں گے ربا ربا رجل مجرور لفظ موصوف کریم مجرور لفظ اس کی صرف ربا ربا جارا رجل مجرور لفظ موصوف کریم مجرور لفظاً صفت مشبہ کون ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو راجے ہے راجلین کو موصوف کو جو راجے ہے موصوف کو موصوف اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت بنا راجلین کی شاہ بشکریم مجرور لفظاً صفت مشبہ موصوف ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو راجے ہے موصوف کو صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر یہ مجرور موصوف صفت مل کر مجرور بھئی یہ روبہ کی جو ترقیب ہے نا اس میں بڑا بڑی پیچیتگی ہے یہ وہ ترقیب ہے جس سے ابھی تک مجھے بھی اتمنان نہیں ہوا پوری طرح بھئی سمجھ میں آیا ویسے تو کئی کتابوں میں ترقیبیں اس کی دیکھیں پڑھیں لیکن تسلی نہیں ہوئی تسلی جس کو کہتے ہیں ابھی تک نہیں ہوئی اس ترقیب کی تو جو عام ترقیب کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ربہ جار رہا ہے رجلین کریم ان موصوف صفت مل کر اس کا مجرور جار مجرور کو جوڑ دیتے ہیں کس کے ساتھ لقیتوہو کے ساتھ کس کے ساتھ ہے لقیتوہو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں فیل مواخر کے ساتھ سمجھ میں آیا لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے عیمہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ربہ کسی سے متعلق نہیں ہوتا جیسے حروف جار رہا زائدہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے ربہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوتا سمجھ میں آیا بھئی تو پھر یہ رجلین کریمین یہ جو ہے یہ مجرور لفظاً بناتے ہیں اور مرفوع محلاً مبتدہ بناتے ہیں اس کو سمجھ میں آیا جیسے بھئی بات جار رہا زائدہ ہو جر تو دے گا لیکن مدخول اس کا کیا بنے گا یا فائل یا مفرول جو بھی بن رہا ہے محل کے اعتبار سے تو یہ بھی لفظوں کے اعتبار سے تو ربہ نے جر دے دیا لیکن محل کے اعتبار سے یہ کیا ہیں مبتدہ ہیں یہ کیا ہیں مبتدہ ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ جڑتا نہیں ربہ لقیتوہو سے لقیتوہو سے کہتے ہیں اس لئے نہیں جڑ سکتا لقیتوہو کی حاضر امیر کس کو راجے اسی رجل کریم کو راجے ہے لقیتوہو کی حاضر امیر کس کو راجے ہے اسی رجل کریم بہت سے کریم شخص لقیتوہو کہ میں نے کہا کیا ان سے ملاقات لقیتوہو کی حاضر امیر کس کو راجے اسی رجل کریم کو تو اگر ربا کو بھی اس سے جوڑ دیں تو یہی فیل اسی رجل کریم کو بغیر واسطہ حرف جر کے بھی اس کے ساتھ تعلق ہے اور بواسطہ حرف جر کے بھی ہے اور یہ تو صحیح نہیں ایک چیز کے ساتھ دو طریقوں سے تعلق آ جائے بھئی سمجھ میں آیا لقیت وہ تو کیا چاہتا ہے بھئی زربتو زیدن تو بھئی جب میں نے کہا زربتو زیدن بھئی دیکھو زربا کیا کرتا ہے زید کو نصب دے دیتا ہے لہٰذا یہاں کوئی حرف جر لانے کی ضرورت ہے یہ براہ راست مفعول میں عمل کر رہے تو حرف جر لانے کی ضرورت نہیں ایک ہے مرر تو مرر تو بھی مفعول چاہتا تھا آپ جملے میں بلانا چاہتے ہیں لیکن مرر تو تو مفعول نہیں چاہتا یہ تو فل لازم ہے تو پھر آپ با کے واسطے سے لاتے ہیں مرر تو بھی زیدن کیا کہتے ہیں مرر تو بھی تو یہ دیکھا تو یہ بواستہ حرف جر کہ آپ اس کا مفعول لے آئے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ بھی مفعول ہوتا ہے لیکن یہ کہلاتا ہے مفعول بھی غیر سریخ ایک ہے زربتو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول بھی سریخ ہے اور ایک ہے مفعول بھی غیر سریخ وہ کونسا ہے جو مجرور ہے یعنی فعل اس پر سراحتا اس کو نصب نہیں دے سکتا تھا تو ہم کس کے ذریعے لے آئے فعل کے ساتھ ہم نے کس کے ذریعے جوڑ دیا بواستہ حرف جر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو اب یہاں پر یہی لقیتو یہ مفعول چاہتا ہے بغیر حرف جر کے واسطے کہ اس کو نصب دے دیتا ہے جب بغیر حرف جر کے واسطے کہ اس کو نصب دے رہا ہے تو بواستہ حرف جر لانے کی ضرورت نہیں تو اسی ہاں وہ جہازمی راجے ہے رجل کریم کو تو اس کی تسات اس کا تعلق ہوا بغیر حرف جر کے واسطے کے بھی اور اگر ربا کو جوڑ دیں تو پھر بواستہ حرف جر کے بھی سمجھ میں آرہی ہے بات دیکھو نا ربا رجل کریم اس کو کس سے جوڑ رہے ہو لقیتو سے اور یہ لقیتو کہ ایک ساتھ جو حاضمی رہے یہ کس کو راجے ہے یہ بھی رجل کریم کو راجے ہے تو دیکھو لقیتو متعدی ہوا اسی رجل کریم کو بغیر واسطے کے بھی اور واسطے کے ساتھ بھی تو یہ صحیح نہیں بنتا بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو اس کی ترکیب بڑی پہ ابھی تک تسلی نہیں ہو سکی مالانا تو یہ پھر اس کو کیا کرتے ہیں رجل کریم ان کو کیا بناتے ہیں مبتدہ بنا دیتے ہیں اور لقیتو جواب ربا کہلاتا ہے اس کو کیا بناتے ہیں خبر بات سمجھ میں آئی علامہ رضی لکھتے ہیں جنہوں نے جنہوں نے کافیہ کی عظیم الشانشرہ لکھی انہوں نے کہا یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں بھئی یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی معلوم ہوا مسئلہ پیچیدہ ہے بڑا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ لقیتو تو پھر اس صورت میں یا تو ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں تو پھر یوں کر سکتے ہیں رجل ان کو موصوف بنایا جائے کریم ان کو صفت اول لقیتوہو کو صفت ثانی اور یہ صفت ثانی قائم مقام خبر کے ہے قائم مقام کس کے بنا لیں خبر کے بنا لیں چلیے فی الحال تو ویسے جو عام کتابوں میں لکھی ہے بعض کتابوں میں وہ ترقیب کرتے ہیں سنیے بھئی ربا جار را بھئی رجل ان مجرور لفظاں موصوف کریم ان مجرور لفظاں صفت مشبہ ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راجے موصوف کو صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر جے صفت موصوف صفت مل کر مجرور لفظان اور مرفو محلن مبتدہ مجرور لفظان اور مرفو محلن مبتدہ لقیتو فیل با فائل تو ون ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل ہا ضمیر مجرور منصوب محلن جو راجے ہے کس کو مبتدہ کو بھئی سیل اپنے فائل اور مفروض سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بھئی یہ خبر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بات سمجھ میں آئی بھئی وَقَدْ تَدْخُولُ عَلَى الزَّمِيرِ الْمُبْحَمِ جی کون کرے گا آگے ترکیب شلیہ بھئی کیجئے وَقَدْ حَرْفِ تَقْلِيلِ تَدْخُولُ عَلَى مُزَارِ تَدْخُولُ عَلَى الزَّمِيرِ مَرْفُوم مَحَلًا اس کا فائل جو راجے ہے ربا کو علا جارہ الزمیری مجرور لفظاً موصوف المبہمی مجرور لفظاً اسم مفعول جی اور المبہم سی غیث میں مفعول ہوا زمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا نائف فائل جو کس کو راجے بھئی جو موصوف کو راجے جی صفت کا اسم مفعول اپنے نائف فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت ہوئی الزمیر کے لئے موصوف صفت مل کر مجرور ہوئے جارہ کے لئے جی جار مجرور مل کر ماننا زرف اللہ ہوا کس کے لئے تدخلو فیل کے لئے تدخلو فیل سے یہ مطالق ہے تدخلو فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا بھئی جی آگے بھئی کرتے جائیے واو حرف آتا لا یکونو فیل دفعال ناقصہ تمیز و مرفو لفظن مضاف ہاں ہاں کو بھئی ہاں نام اس کا وہ لو کیا کہتے ہیں بھئی علف باتا سا بھئی پڑھتے جائیں کیا آ رہا ہے آخر میں ہاں ہمزہ ہاں یہ ہا ہے بھئی ہا ہا زمیر مجرور محلن مضافن علیہ راجِ بسوے ربا راجِ بسوے ربا تمیز و مضاف اپنے مضافی لے اسے مل کر یہ مضاف لفظن اسم ہاں یکونو کا جی تمیز و مضاف اپنے مضاف مل کر یہ ربا یا لا یکونو کا اسم اللہ حرف استثناء نکرتن منصوب لفظن موصوف موصوفتن منصوب لفظن سیغہ اسم مفعول یہ ازمیر مرفو محلن اس کا نائف فائل کس کو راجے جو موصوف کو راجے محلن اپنے نائف فائل سے مل کر یہ صفت ہوئی نقرہ موصوف کی یہ خبر ہوئی فعل ناقص کی فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ جملہ فعلی خبریہ ہوا جی کرتے جائیے نحو منصوب لفظن مضاف جی کیا کر رہے ہو جی شابش ربہو رجلن جوادن مراد اللفظ ہو کر یہ کیا ہے مجرورہ مجرور محلن کہہ دیں یا مجرور تقدیرن کہہ دیں جی مضافلے ہوا نحو مضاف کے لئے نحو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا کس کے لئے آنی فعل کے لئے آنی فعل اور آنی دمیر اس کے اندر مرفول لا محلن اس کا فائل فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سمجھ میں آیا بھئی اور اگر ترکی معنی کا ارادہ ہو بھئی سمجھ میں ہے یہ مثال دے رہے نا یہاں لفع اراد ہوتا ہے مثال بھئی یہ کیا ہوتا ہے یہ کبھی ضمیر مبہم ہر جگہ اسی طرح ہے یہ ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے اور اس کی تمیز ہمیشہ کیا ہوتی ہے نکرہ موصوفہ جیسے ربہ رجلن جوادن جیسے ربہ رجلن جوادن معنی مراد ہی نہیں ہے یہ لفظ مراد ہے بطور مثال کے ذکر کیا جاتا ہے اس کو ہاں اگر معنی کا ارادہ ہو پھر جی ربہ جارہ ہاں امیر دیکھا خود بتلایا تھا ضمیر مبہم آتی آگے اس کی تمیز تو ہاں امیر مجرور محلن مبہم ممیز رجلن یہ منصوب لفظاں موصوف جوادن جوادن جی منصوب لفظاں سیغہ مبالغے جی اس میں سیفت مشبہ جی یا یہ مبالغے کا سیغہ نہ ہو بھئی چلیے جی جی مبالغے کا ہو جواد سیغہ مبالغہ جی جی رجل بس ہوئے محلن جی تو سیغہ سیفت اپنے فائل کے ساتھ مل کر کیا ہوا یہ سیفت رجلن محلن سیفت مشبہ شبہ جملہ ہو کر سیفت رجلن کے لئے محلن سیفت سے مل کر یہ تمیز ہوا ہو زمیر کی محصوب صفت مل کر یہ تمیز ہوئی ہو زمیر یہ تمیز ہوئی بھئی کس کے لئے ہاں زمیر جی ہاں زمیر جو ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ مجرور روپہ جار کے جی مبہم ممیز تمیز زمیر جو ہے مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مجرور لفظان مرفوع محلن مبتدہ کیا بتلایا تھا پہلے ربہ رجل کریم ان رجل کریم کو کیا بنایا تھا ہم نے مبتدہ یہاں بھی اسی طرح کر لو یہ مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مجرور لفظ مجرور محلن تھا تو محل قریب نہ بنانا اس کو بعد اس کو جملہ انشائیہ بناتے ہیں کہ ربہ جو ہے وہ انشائی تقلیل کے لئے وہ صرف تقلیل کے اندر انشاء ہے قلت کے اندر اور یہ یہ جو لقا کے اندر انشاء نہیں کر رہا یہ تو خبر ہے کہ آپ نے کیا کہہ رہے ہیں کسی کو کہ میں نے بہت سے سخی یا تقلیل کے لئے لے لیں یا تقلیل کے لئے لے لیں بہت کم سخی آدمیوں سے میں نے ملاقات کی ہے بہت کم میں نے سخی آدمیوں سے ملاقات تو یہ جو قلت بیان کر رہے ہیں آپ یہ انشاء ہے اس میں کیا ہے انشاء ہے بہے یہ انشاء ہے بہی اس کی خبر یہ آپ کے ذہن میں ہے بہی اور البتہ باغ بیان کیا کر رہے ہیں آپ کس چیز کوئی خبر دے رہے ہیں یہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ اس ملاقات میں تو آپ یہ خبر دے رہے ہیں اس میں صدق بھی ممکن ہے عورہ کیذب بھی ممکن ہے تو یہ جملہ خبریہ ہے بہی سمجھ میں آیا بھئی اچھا تو یہ دیکھا یہ وہ مقام ہے مولانا جہاں پر ضمیر کو مرجے پر مقدم کر دیا گیا ضمیر کو مرجے پر کیا کر دیا گیا آپ نے ہمیشہ یہ پڑا ہے کہ غائب کی ضمیر کے مرجے کا مقدم ہونا ضروری مخاطب اور متقلم کی ضمیر کا مرجہ نہیں ہوتا غائب کی ضمیر کے لئے مرجہ چاہیے اور وہ مرجہ مقدم ہوگا بھئی پھر یہ مقدم ہونا مرجے کا یا یہ لفظن ہوتا ہے یا مانن ہوتا ہے یا حکمن ہوتا ہے لفظن جیسے کہ لفظوں کے اندر پہلے ہی وہ لفظ گزرا ہو جیسے کیا تھا رب رجل کریم لقیتو ہا ضمیر کس کو راجے ہے رجل کو راجے ہے اور رجل کا کیا ہے لفظوں کے اندر بھی مقدم ہے یہ جیسے آپ کہتے ہیں زید قاما تو زید مفتدہ ہے قاما کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجے ہے اور زید کا ذکار مقدم ہو چکا لفظوں میں اور کبھی مولانا لفظوں میں مقدم نہیں ہوتا بلکہ معنی کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے جیسے اعدلو ہوا اقرب لتقوی اب اعدلو عدل کرو تم یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے تو یہ ہوا ضمیر عدل کو راجے ہے لیکن عدل پہلے لفظوں کے اندر ذکر نہیں ہوا لیکن معنن ذکر ہو چکا کیونکہ اعدلو کے زمن میں کس کا ذکر آ گیا عدل کا ذکر آ گیا کیونکہ فیل آ گیا اور فیل کے اندر کیا پایا جاتا ہے فیل کا مفہوم مرقب ہوتا ہے تین چیزوں سے مولانا ایک مستر کی معنی اس میں پایا جاتا ہے دوسرا اس میں زمانہ پایا جاتا ہے تیسری اس میں نسبت علل فائل تو فیل کے زمن میں مستر آ چکا تھا تو اس کی طرف آپ نے یہ زمین لوٹ آئی سمجھ میں آیا اور جی اور کبھی حکمن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مرجہ حکمن ہوتا ہے جیسے یہ ربہ ہو کے اندر ہے اور ضمیر شان کے اندر ہے یہ چند جگہ ہیں بس جہاں تو ضمیر شان کے اندر بھئی کوئی چیز تھی وہ مرجہ تھی اس ضمیر مرجے پر دلالت کر رہی تھی لیکن وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں کہ کیا کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ وہاں پر ضمیر کو مقدم کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں ضمیر کو مقدم کر دیتے ہیں اس نکتے کی وجہ سے تاکہ ابحام پیدا ہو جائے کیا پیدا ہو جائے ابحام پیدا ہو جائے بھئی دیکھو جب آپ نے کہا ربہ ہو یا آپ نے کہا ہوا زیدن قائم ہوا کیا ہے ضمیر شان زیدن قائم پورا جملہ اس کی تفسیر ہے اس کی خبر ہے بھئی تو جب آپ نے ہوا کہا یہ ضمیر ہے اور ہر غائب کی ضمیر کے لئے کیا چاہیے مرجع اور اس کا مرجع تو ابھی آیا نہیں آپ نے اس کو مرجع پر مقدم کر دیا کس لئے کہ آپ ابحام پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں بھئی ضمیر آگئے اور اس کا مرجع نہیں ہے تو ابحام ہوا یا نہ ہوا یہ کس کو راجع ہے تو ابحام پیدا ہوا تو اب سامعہ پوری طرح متوجہ ہو گیا بھئی کہ یہ کیا ضمیر آگئی اس کا مرجع بھی تک معلوم ہی نہیں ہے جب اس کی پوری کامل توجہ ہو گئی آپ نے کہہ دیا زیدن قائمن اب توری توجہ کے بعد جب بات اس کے سامنے آئی تو اس کے ذہن میں زیادہ اچھی طرح بیٹھ گئی سمجھ میں آیا تو یہ اس طرح کیا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے شلیئے چلی ملانا هذا هو المرام واللہ علم بحقیقہ الکلام